بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں شیخ وقاس اکرم وقاس اکرم شو کے ساتھ آج حاضر ناظرین ایک طرف تحریک لبیک کے رہنما اور کارکنان و نظم انداز میں اسلام آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب حکومت بدنظمی کی تصویر بنیوی ہے وہ عمران خان اور وہ وزیر داخلہ جو ماضی میں تحریک لبیک کی حمایت میں بولتے نہیں تھکتے تھے آج اس صورتحال سے نظریں چُڑا رہے ہیں جس دن تحریک لبیک نے مارس کا اعلان کیا اس کے اگلے ہی روز وزیر داخلہ خاموشی سے دبائی روانہ ہو گئے ناظرین یاد رکھیں شیخ رشید وہی آدمی ہے جس نے تحریک لبیک کی حمایت میں اعلانیا جلاو گھراؤ مارو اور مار جاؤ کی بات کی تھی مگر آج تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آیا تو موصوف نے حالات کا سامنہ کرنے کی بجائے راہ فرار کو ترجیح دینا مناسب سمجھا اب عمران خان کا بھی حال سن لیں یہ موصوف اور ان کی موجودہ قابینہ کے بہت سے افراد کبھی ٹی ایل پی کی حمایت میں پیش پیش تھے مگر جب اللہ نے انہیں اقتدار بکشا اور اپنے وعدوں کو سچ دکھانے کا موقع دیا تو مدینہ کی ریاست کے دعویدار ہمارے اور آپ کے وزیرعظم کے دور میں مدینہ والے کے نام پر مر مٹنے والوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہے پھر موصوف نے بھی سعودیہ کے دورے کے بہانے بیرون ملک جانے کو ترجیح دی ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف اور کمپنی کی جانب سے تحریک لبیک کی حمایت دراصل اقتدار تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا ناظرین ٹی ایل پی کے کارکنان تین روز تک یتیم خانہ چوک پر بیٹھے رہے مگر وفاقی اور صوبائی حکومت میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان سے کوئی بات کی جاتی جب انہوں نے مارچ کا اعلان کیا تو معاملے کو فامو تفہیم سے سلجھانے کی بجائے بندوکیں تان لی گئیں آئی جی پنجاب نے کہا کہ مظاہرین کو لاہور کی حدود سے باہر نہیں جانے دیں گے مگر عملن صورتحال یہ ہے کہ مظاہرین لاہور سے نکل کر مرید کے میں پڑاؤڑ ڈال چکے ہیں وزیر داخلہ کو ناچار وطن لوٹنا پڑا ہے وہ ساتھ دریزوی جیسے بلا جواز نظر بند رکھا ہوا ہے آج حکومت مجبور ہے کہ اس سے مظاہرات کریں پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ دھرنوں سے معیشت متاثر ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں کونسی معیشت اس کا تو آپ پہلے ہی پتھا بٹھا چکے ہیں پھر دھرنوں سے معیشت کا صرف آپ ہی کی حکومت متاثر ہوتی ہے ماضی میں جب آپ مہینوں کنٹینر پر سوار رہے اس وقت آپ کو معیشت کا خیال نہیں آیا خان صاحب معیشت کی باتیں چھوڑیں اور حالات کا حقیقت پسندی سے سامنا کریں آپ کو تو چاہیے تھا کہ اسلام آباد آنے والوں کو اسلام آباد آنے دیں اور خود ان کے درمیان کڑے ہو کر اعلان کریں کہ آپ کی حکومت فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر رہی ہے مگر آپ تو اس کے خلاف اقدام کر رہے ہیں آپ نے تو راستے میں کنٹینرز کھڑے کر رکھے ہیں آپ نے تو جگہ جگہ سے جیٹی روڈ کو کھود دیا ہے آپ نے حرمت رسول کی پاسداری کے جذبے سے سرشار افراد پر آنسو گیس اور فائرنگ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے خان صاحب جان اللہ کو دینی ہے فرانس کو نہیں اس لیے فوراں وطن واپس آئیں اور مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان کریں آزی نیسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ